وہاں بچوں کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں خواتین کی اسمت دری ہو رہی ہے اور غزہ تباہ کر دیا گیا اس حوالے سے ہم احتجاج بھی کرنا چاہ رہے ہیں ساتھ یہ رضا نامی ملعون مرتد جو پوری دنیا کے اندر اسلام کے خلاف انتہائی اور پیغمبر اسلام کے خلاف انتہائی بدتمیزی کے ساتھ فیس بک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر انتہائی بدترین گستاخنہ مواد اپروڈ کرتا ہے لیکن کوئی ادارہ اس کو روک نہیں رہا ادارے کہاں سوئے ہوئے ہیں ادارے جو ہے مسلمانوں کی دل اداری کے اوپر کیوں جو ہے وہ خموشی احتیار کیے ہوئے ہیں جرمن حکومت کے سامنے سفارت حانوں کے سامنے کیوں جو ہے یہ مسئلہ نہیں اٹھایا جاتا اس گستاخ کا جو پیٹھ ہام ہے وہ بند کیوں نہیں کیا جاتا اور اس کو قرار واقعی صداق کیوں نہیں دی جاتی یہ سواب ہم دے کے یہاں پر اسلام آباد کے اندر آئے ہیں سنا ہے کہ اسلام آباد کے اندر آواز سنی جاتی ہے سنا ہے کہ اسلام آباد کے اندر جب کوئی پتہ بھی ہرتا ہے تو ادارے حرکت میں آتے ہیں تو ہم اس بدترین گستاخ کے بارے میں اسلام آباد کے لوگوں کو بتانے آئے ہیں صحافیوں کے ذریعے میڈیا کے ذریعے پریس کلپ کے ذریعے ہم جو ہے وہ اخبارات کے ذریعے پرنٹ میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ اداروں پہ اداروں پہ دباؤ ڈالا جائے اور اس بدترین ملعون گستاخ کا راستہ روکنے کے لیے جو ہے وہ آپ اپنا کردار ادا کریں عالمی تحریکت حفظ ختم نبوت کے پریڈ فارم سے آپ بھی کردار ادا کریں اور ساتھ ساتھ جو قادیانیوں نے ارتداد کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے دو ہزار تئیس کے اندر سوا دو راکھ بندہ قادیانی بنایا گیا یہ رپورٹیں ہمارے پاس موجود ہیں ابھی ہم میڈیا کے ساتھ یہ رپورٹیں شیئر کر دیں گے ابھی ہم دکھائیں گے کہ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سوا دو راکھ بندہ قادیانی کیا تو جب وہ اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے وہ قرآن کو پڑھ نہیں سکتے وہ باقی اسلام کے شاعر استعمال نہیں کر سکتے تو وہ تو خود کہہ رہے ہیں ہم نے سوا دو راکھ بندہ قادیانی کیا تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ ادارے کیا کر رہے ہیں جب کوئی مسلمان قدم اٹھاتے ہیں تب تشدد پسند کی گردان جو ہے وہ گائی جاتی ہے تب انتہا پسند کی گردان رٹی رائی سنائی دیاتی ہے تب مسلمانوں کے بارے میں غوت قسم کے جو ہے وہ ارضامات وگائی جاتے ہیں تو ہم تو ہر ادارے کے دروازے پر گئے ہیں کہ آپ جو ہے ہم کا راستہ روکے اور کوئی قانون سازی کریں نئی مکرنہ وجود میں آ رہی ہے نئی پارلیمنٹ وجود میں آ رہی ہے وہ آپ ارتداد کی صدا کیوں نہیں نافذ کرتے اسلامی ریاست کے اندر تو ارتداد کی صدا ہوتی ہے سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تو اپنے دور خلافت کے اندر اس وقت کا جو قادیانی تھا اس وقت کا جو مسلمہ ایک قذاب تھا اس کے ماننے وہوں کو چھتی ادار بندے کو حضرت سینا صدیق اکبر نے اپنی ریاست کے ذریعے صدا دی اور چھتی ادار بندہ جو ہے وہ مار دیا گیا اسلامی ریاست کے حکم کے مطابق چونکہ انہوں نے ارتداد کا راستہ اختیار کیا تھا مرتد ہو گئے تھے تو آج کے قادیانی جو ہے وہ بھی تو مرتد بنا رہے ہیں لوگوں کو آج کے قادیانی بھی تو ارتداد کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں آج کے قادیانی بھی تو لوگوں کو مرتد بنانے کے لئے پیسہ خرچ کر رہے ہیں موازمتوں کے جانسے دے رہے ہیں اور بڑی ویڈیت پوشٹوں کے اوپر اپنے انہیں ہم نواب لٹھا رکھے ہیں بیوروکریسی کے اندر اور باقی اداروں کے اندر ان کی بڑی ایک بڑی تعداد ہے جو ان کے لئے صحووتکاری کرتی ہے فیصلے ان کے ہاتھ میں آتے ہیں ابھی ہاگی کے اندر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا یہ بھی قادیانیت نواز پر مبنی تھا یہ بھی صحووتکاری تھی قادیانیوں کی اور ان کو دعوت و تبدیر کا راستہ ان کے لئے کھوم نوابا تھا تو ہم جو ہے وہ عرض کناہ ہے کہ مسلمانوں کی بات کو سنا جائے مسلمانوں کی بات کو سنیں آئین کی بات کو سنیں قرآن کی بات کو سنیں دستور کی بات کو سنیں پارلیمنٹ کے جو فیصلے ہیں اس کی بات کو سنیں سپریم کورٹ کے بات کی جو فیصلے ہیں اس کو سنیں اور قادیانیوں کا ارتداد کا راستہ بند کیا جائے اور قانون سازی کے ساتھ ارتداد کی صدا کا تعیون کیا جائے کیا آپ سارے اس بات کی تحید کرتے ہیں انشاءاللہ پارزیمنٹ کے ذریعے ارتداد کے اوپر قانون سازی کرنے کے بعد وہاں پہ ارتداد کی صدا کا ریاست کیا کرے نفاظ کرے ارتداد کی صدا کا کیا کرو نفاظ کرو ارتداد کی صدا کا نفاظ کرو تاکہ یہاں پہ جو واقعوں کی تداد میں قادیانی ہو رہے ہیں وہ ان کا راستہ روکا جائے اور جو ہماری نئی نسلے ہیں ان کے ایمان کا تحفظ کیا جائے جہاں پہ روٹی کپڑا مکان کا جو ہے وہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگتا ہے وہاں ریاست کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ کرے کیونکہ جو سب سے قیمتی چیز ہے مسلمان کے پاس وہ اس کا ایمان ہوتا ہے وہ اس کا ایمان ہے تو ایمان کا تحفظ کرنا یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے فتنوں کا جو ہے وہ سر پچھلے وہ ارہاد کی صورت میں ہوں وہ ارتداد کی صورت میں ہوں اور وہ کسی بھی ایسے فتنیں جو مسلمانوں کے ایمان کو برباد کریں ریاست ان کا راستہ روکیں کیونکہ ریاست کے اندر قرار دادے پاکستان جو آئین ہے وہ اس کا حصہ ہے اور اس کے اندر کہا گیا کہ پاکستان کا سپریم لاہ جو ہے وہ اسلام ہوگا قرآن و سننہ ہوگا تو اس لیے ہم عالمی تحریکت آخوزے ختم انبوت کے پلیٹ فارم سے ختم انبوت کے پلیٹ فارم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ارتداد کی صدا کیا کرو اس کا نفاظ کیا جائے اس کے بارے میں اگر قانون نہیں ہے تو قانون سازی کی جائے اور قانون سازی کر کے اس کی صدا کا نفاظ کیا جائے میں پیر سید عثمان شاہ صاحب ایڈوکیٹ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں پیر سید مخدوم حسین شاہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب حافظ محمد شاہ جلالی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں چودی محمد وارث صاحب اور دیگر جتنے بھی جامعہ اسلام آباد جامعہ اسلام آباد سے ڈاکٹر محمد زفر جلالی صاحب آپ اور آپ کے جتنے جنبہ رفاقائے کار مفتیان کرام قرمائے کرام طلبہ کرام اور جتنے بھی حباب تشریف وائے حاشمی صاحب تھا اور دیگر جتنے حباب تشریف وائے میں دل کیا تھا کہ اہرائیوں سے آپ کا شکر کر گزار ہوں کہ آپ یہاں پہ تشریف وائے اور آپ نے اس ملعون کے بارے میں آواز اٹھائی یقیناً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو بندہ نبی علی اسلام کی عزت کے لیے اپنی آواز اٹھاتا ہے اللہ رب العالمین اس کا ہر قدم مبارک کر دیتا ہے ہم یہاں سے گجرات میں آئے گجرات سے یہاں پہ حاضر ہوئے تو ہمارا مقصد صرف اور صرف کیا ہے رسول کریم کی عزت کے لیے حاضر ہونا سرکار دعالم کی ہم نے سوہ دو واقع بندہ مرتد کیا دو ہزار تئیس کے اندر تو یہ دیکھیں یہ رپورٹ ہے تو چیف جسس صاحب جو ہے نا مزید ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کتابیں بھی شاپیں اور مزید دعوت و تبدیق جو ہے وہ جاری کرے پہلے ہی وہ کون سا کم کر رہے ہیں سوہ دو واقع بندہ مرتد کیا اور یہ جو بندہ ہم دکھا رہے ہیں یہ بھی انہی کے پلیٹ فارم سے مرتد ہوا اور آج جو ہے وہ ارتداد قادیانی در حقیقت ارتداد کی تحریک ہے مرتد بنانے کی تحریک ہے یہ دیکھیں ان کی ایفیشل ویب سیٹ پر یہ اس کا حقا پاک اس کے حقا ہم سب مسلمانوں کو کام کریں بخاری بھائی کو آزر آئی ہمارے جو اسلام آباد کے اندر ایک بڑی مقتدر شخصیت ہے بہت بلات کے ساتھ ان کا تابق ہے وہ بھی ہمارے اس احتجاج کے اندر یہ بھائی ہے بھائی کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور بھائی تو وہ دعا تو ہے کہ رب العقل نے یہ کی حقیقت میں ساتھ مزید کی پلیٹ سے اور جو یہ کام کر رہے ہے ختم کے حوامے سے اپنی بارکہ سرکت داریان کی سعادت مندی عطا فرمائے تاجدارِ ختمِ نبوعت زندہ بات